مجھے بھی لمحے ہجرت نے کر دیا تقسیم مجھے بھی لمحے ہجرت نے کر دیا تقسیم نگاہ گھر کی طرف ہے قدم سفر کی طرف دوستو بھائی اور پہنو ایک نہایت ہی خوبصورت پیغام میں نے غالباً کئی سالوں قبلی سے ریکارڈ کیا تھا اور میرے ایک عزیز نے مجھے وہی پیغام بطور توفہ بھیجا وہ آواز میری ہی آواز ہے لیکن اس آواز کو سن کر میں جذباتی ہو گیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے چلیئے آپ کے ساتھ بھی اس پیغام کو شیئر کرنا چاہوں گا سنتے ہیں مل کر والدین کا گھر دوستو والدین کا گھر صرف یہی وہ گھر ہے جہاں آپ جب جی چاہیں بغیر کسی دعوت کے جا سکتے ہیں یہی وہ گھر ہے جہاں آپ دروازے میں چابی لگا کر براہ راست گھر میں داخل ہو سکتے ہیں یہ وہ گھر ہے کہ جہاں محبت بھری نگاہیں اس وقت تک دروازے پر لگی رہتی ہیں جب تک آپ نظر نہ آ جائیں یہ وہ گھر ہے جو آپ کو آپ کی بچپن کی بے فکری اور خوشیوں کے تنیاں دلاتا ہے یہ وہ گھر ہے جہاں آپ کی موجودگی اور ماباک کی چہے پر محبت کی نظر ڈالنا باعث برکت ہے اور ان سے گفتلو کرنا احساس شرف کی بات ہے یہ وہ گھر ہے جہاں آپ نہ جائیں تو اس گھر کے مکیلوں کے دل رچھا جاتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں ماباک کی صورت میں دو شمیں چلی رہتی ہے تاکہ آپ کی دنیا کو روشنی سے جگمتا دی رکھیں اور آپ کی زندگی کو خوشیوں اور مصررتوں سے بھر دی رہیں یہی وہ گھر ہے جہاں کا دستر خان خالص محبتوں سے بھرپور اور ہر قسم کی منافقت سے آگ ہوا کرتا ہے یہ وہ گھر ہے کہ اگر یہاں کھانے کا وقت ہو جائے اور آگ کچھ نہ کھائیں تو اس گھر کے مکیلوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ نراز ہو جاتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں آگ کو ہر قسم کی خوشیہ اور وقت ہے رہے محصر ہوا کرتے ہیں آہ دوستوں ان گھروں کی اہمیت کو پہچانیے قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جن کے پاس والدین کے گھر ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اور اس پوسٹ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت خوبصورت پیغام ہے مجھے میں نے کئی مرتبہ سنا میری آواز ہے اور میں نے ہی ریکارڈ کیا تھا لیکن آج سنا ہے تو ایسا لگا کہ میں اپنے دستر خان پر بیٹھا ہوا ہوں جب میری نواسیاں ہم افطار پر جمع ہوتے ہیں دستر خان پر جمع ہوتے ہیں نواسیاں آ جاتی ہیں اور پوتا پوتیاں بلکل نادر اپنے بچوں کو لے کر آ جاتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا گھر دنیا کا سب سے خوبصورت ترین گھر ہے یقین جانئے کہ آپ کا گھر بھی سب سے خوبصورت ترین گھر ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی قدر کریں والدین کی قدر کریں اس محبت اور الفت کی قدر کریں جو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بغیر مانگے دے دی ہے بغیر مانگے دے دی ہے والدین کی قدر کریں والدین بھی اپنے بچوں کی قدر کریں یہ ہے تو آپ کے خوشیاں ہیں یہ ہے تو آپ سر بلند کر کے چلتے ہیں ان کی خوشیاں ہیں جب یہ پروان چڑھتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے تو آپ یقیناً خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں شکر ادا کریں فلک الحمد یا رب العالمین فلک الحمد یا رب العالمین